الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد شرک کرنے والوں کے عمل برباد ہو جاتے ہیں لیکچر نمبر 49 سحی مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی انا اغن الشرکائی ان الشرکی من عمل عملا اشراک فیہی معی غیری ترکتو ہو و شرکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد اللہ فرماتا ہے کہ شریک بنائے جانے والوں میں سے سب سے زیادہ شراکت سے میں مستغنی ہوں سب سے زیادہ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلہ چھوڑ دیتا ہوں معنی کہ شراکت رب کے لئے جائد نہیں مستغنی ہے بے نیاد ہے اسے دنیا کے کسی شریک کی ضرورت نہیں ضرورت ہی نہیں وہ بادشاہ ہے شہنشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیہ کون ہو جاتا ہے تو اسے شراکت کی کیا ضرورت ہے دنیا میں انسان کو شراکت کی ضرورت کاروبار پھیل گیا ہے اسے اپنے شریک رکھنے پڑیں گے کہ اکاؤنٹڈ الگ ہوگا دفتر کا ڈیریکٹر الگ ہوگا جو جو کمپنیاں بنتی جلی جائیں گی اس کے اس کاروبار میں شریک کسرت سے ہوں گے اور اگر وہ سارے اسے چھوڑ جائیں تو وہ کاروبار نہیں چلا سکتا کیلہ دنیا کا یہ انسان اللہ تو پوری کائنات کو چلانے والا یدبر العمر ساری کائنات کا نظام اگر اس کے کائنات کے نظام میں سے ایک چیر کے نظام کو کھولنا شروع کریں تو انسان اسی پر بھی حبور حاصل نہیں کر سکتا مثلا سمندروں کی مخلوقات اگر اسی پر تحقیق کرو ان کا رہنا ان کا سہنا ان کے آب و ہوا ان کے لئے ساس ان کے لئے خوراق سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العدیم تو اللہ تعالیٰ تو بڑا بے پرواہ ہے سب سے زیادہ اب ہے کیوں کہ وہ انتا القوی ہے ونہن الضعفا وہ قوی ہے کمزور کو شراکت کی درورت ہوتی ہے یاد رکھئے ایک بھائی ہو تو وہ دوسرے بھائی کی خواہش رکھتا ہے کہ میرا بھائی میرا بازو بنے گا کمزور ہے نا اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی کفر اللہ تمام عبوں سے پاک تمام عبوں سے پاک ہر نقص سے پاک سبحان اللہ تو منع من عملن اشرك فیہی معی غیری جس شخص نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں ساتھ معی غیری کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کر دی ہے کوئی بھی نیک نماز روضہ زکاة حج کوئی بھی عمل مسجد کی صفائی سترائی کوئی بھی عمل اشرك فیہی معی غیری کسی عمل میں بھی کسی غیر کو شریک کرتا کہ یہ نظر اللہ اور یہ نیازِ حسین ہے اللہ کا شریک کر دیا اس نے اللہ کی مخلوق کو اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا مقام اپنی جگہ پر وہ سردار ہیں جنتوں میں نوجوانوں کے یہ اپنی جگہ پر اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا جس عمل میں بھی کسی بندے نے کسی کو شریک کر دیا کسی عمل میں تو اللہ تعالی اسے ترکتو ہو و شرکا ہو اس کے شرک کے ساتھ اس کو اکیلہ چھوڑ دیتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا ختم ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو نہ اس کی دنیا سمرتی ہے نہ آخرہ سمرتی وہ برباد ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پچاسی نمبر سیدنا ابو سعد بن ابو فضال انساری رضی اللہ تعالی نبیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ جب اللہ تعالی اگلے پیچھلے تمام لوگوں کے تمام انسانوں کو قیامت کے دن کے لئے جمع کرے گا لیوم اللہ لیوم اللہ ریب فی اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں سب نے جمع ہونا ہے پہلوں نے بھی آخروں نے بھی ایک آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اور وہ دن آئے گا اور بڑا قریب ہے بڑا قریب ہے اکتارو لننا سے حسابہم وَهُمْ فِي غَفْلَتِمْ وَهُمْ مَعْرِضُونَ بڑا قریب ہے وہ دن اور اب تو بہت ہی قریب ہو گیا بڑی بڑی نشانیاں اب رہ گئی ہیں نادم نادن ایک منادی کرنے والا اعلان کرے گا اس دن سب کو جمع کر لیا میدان میں پیر فقیر درویج سائی مجذوب گدی سجادہ سید فقیر سب انبیاء سمیت اب ایک شخص اعلان ایک منادی کرنے والا اعلان کر رہا ہے اعلان کرنے والا کون ہے اللہ کا فرشتہ مَنْ کَانَ عَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ جس نے جو کام اللہ کے لئے کیا تھا اور اس میں کسی کو شریک نہیں ڈھرایا تھا اس کا ثواب مَنْ کَانَ عَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ جس شخص نے جو کام اللہ کے لئے کیا تھا اور اس میں کسی کو شریک ڈھرایا تھا اشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اب اس کا ثواب غیرولہ سے جا کے لے کیوں فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَ شُرَكَا یعنی شرک اللہ تعالی تمام شریکوں سے بڑھ کر شرک سے بڑا بے نیاب قیامت کے دن ساری دنیا جمع ہے اعلان کر رہا ہے اعلان کرنے والا جس نے کوئی کامل کیا اللہ تعالی کے لیے اور اس میں غیر کو شریک کر دیا کہ نماز پڑھ رہا ہے مثلا نماز پڑھ رہا ہے سامنے کا آدمی دیکھ رہا ہے بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے اب یہ سے اور سمار کر نماز پڑھتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں کسی چوٹی کی نماز پڑھتا ہوں لمبے رکوع لمبے قیام تصمیحات شکل پر چہرے پر رونی کی کیفیت اب اس نے یہ عمل اللہ کے لیے تھا اس نے اس میں غیر کی رضا شامل کر لی اب ثواب نماز کا اللہ کی بجائے اس بندے سے لے لے اور بندہ کسی کو کیا دے گا قیامت والا دے گا دنیا میں تو پیسے دے دے گا گاڑی دے دے گا مقام دے دے گا اس طرح کی کام کی کر لیں سبحان اللہ سبحان اب جس نے کوئی نیکی کی اور اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد کوئی اور مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ یہی مقصد ہو کہ میرا باس خوش ہو جائے کہ میں نے ایک فقیر کو دس رفعے دی ہیں دل کی کیفیت میں اللہ کی خوشی کی بجائے کسی اور کی خوشی اس کا وہ عمل بھکار کوئی فیضہ نہیں کیونکہ رسول اللہ سلم کا فرمان ہے جہنم کو جب گرم کیا جائے گا بھڑکایا جائے گا تو سب سے پہلے اس میں تین آدمی جائیں گے نمبر ایک شہیر نمبر دوسخی اور نمبر تین عالم شہیر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لاؤ انہیں کہا یا اللہ جان دی تھی نا یا آپ نے یا رب کریم میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی کفار نے میرے ٹکڑے کر دی اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو انہیں اس لئے دی رسالوں میں کہانیاں چھپیں علاقے میں شہید کا بورٹ لگیں روڑ تیرے نام کا چلے شہادت کا رتبہ دنیا کے اندر تجھے شہید کے نام سے یاد کیا جائے دنیا کے اندر تجھے ایک بہت بڑا جنگ جو اور بہادر کہا جائے جھوٹ بولتا ہے اور اس لئے اٹھا کر جہنمیں پھینگی ایسے سخی کو لائے جائیں گا لاؤ بھئی سخی کو لائے جائیں یا اللہ تُنہیں مال دیا میں نے مسجدیں مدرسے یتیم غرباء فقراء مساکین بہت بورے علاقے کے اندر حتیٰ کہ سخی سرور کے نام سے مشہور ہوگی بڑا سخی ہے جو مانگو دے دیتا ہے سبحان اللہ بڑا سخی ہے جو مانگو دے دیتا ہے آہ اللہ فرمایا گا تُو جھوٹ بولتا ہے تُوز نے اس لئے سخاوت کی لوگ پورے علاقے میں تیرا چرچہ دل کا کیفیت تو اللہ جانتا ہے میں آپ کا نہیں جانتا آپ میرا نہیں جانتے کوئی کسی کا نہیں جانتا رب تو جانتا ہے نا جھوٹ بولتا ہے اٹھاؤ اس کو اور جہنمیں پھین ایسے یہ عالم ہوگئے گا یا اللہ پیدا ہوا تھا ابھی تو تھوڑا سا بولنے لگا تھا تو ماں نے ڈال دیا مدرسے میں علی بات آ سا جیم کاریوں نے مار مار کے ہڈیاں سے آخر قرآن مکمل قرآن مجید حفظ کیا پھر تجوید پڑی پھر کتابیں پڑی سولہ سال تک میں یہی گام کرتا رہا فراغت کے بعد فوراں ہی اساتدہ نے مجھے مسجد دے دیئے کہ یہاں نماز پڑھا ہو یہاں امامت کرو یہاں حفظ کا شعبہ کھولو یہاں مرکز قائم کرو یہاں خطبہ دو پیداعیس سے لے کر موت تک تیرا کلام پڑھتا رہا یا پڑھاتا رہا بس دو ہی کامیں زندگی کے گربت میں فقیری میں تنگی میں تھوڑی سی اللہ فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے بڑی چوٹی کی خطابت کرتا تھا اور بڑی تجوید سے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں کمال کا عالم ہے جب سوال پوچھو تو کہتا ہے بوچھ لو جواب حوالے یاد اب دل کی کیفیت یہ تھی کہ شورت دنیا میں نام نمود و نوائش اٹھاؤ اس کو بھی ڈال دو جانا اب شہادت اور عالم اور سخی اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ان کے عمال کیوں برباد ہوئے کہ اس میں اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کی رضا مقصود تھی شراکت آگئی تھی اللہ کی رضا میں بھی شراکت آگئی تھی اللہ کی رضا میں بھی شراکت آگئی تمام نیکیاں اس کی برباد ہوئی تمام نیکیاں ریاکاری دکھلاوہ کہ سارے کام جو کر رہے ہیں صرف دکھلاوے کے لئے کہ نیم پلیٹ مسجد میں لگے اور میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہ بھی کر سکے سبحان اللہ یہ ہے حصول شہرت اور شہرت ملتی ہے نام دنیا تک میں اپنے نمازیوں کو نہیں جانتا اور سفیر حضرات آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں فلان شخص کا گھر کدھر ہے کیوں خیریت ہے چندہ لینا ہے اس سے باہر کے لوگوں کو پتا ہے ایک چینل ہے نا سفیروں کا میں نے یہاں سے پانسو لیے ہیں میں سفیر ہوں تو میں نے اقلے کو بتایا اقلے کو بتایا اگلے کو بتایا وہ میں دروازہ پیٹ مارا سبحان اللہ تو جو شخص اپنی نیکیوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا جاؤ اپنے نیکیوں کا بدلہ ان سے لے لو جن کی رضا کے لیے تم نے یہ نیکیوں کی سیدنا عبودر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے انہیں سلام سلام پھر گیا باجماعت نماز پڑی ہیں اب کسی کو نہیں کہتا ہے سائٹ پر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ کوئی بات نہیں کرتا چپ خام ہو جاؤ اور تشاہد کی حالت میں بیٹھا ہوئے اور دس مرتبہ کہتا ہے کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے زوا کسی کو سجدہ نہیں معبودِ برحق صرف اللہ کی دعات دس دفعہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یہ سامعین جو ہے اس دعا کو یاد کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ حالانکہ لا الہ الا اللہ میں یہ وحدہ لا شریک لہ آگئے ہیں پھر تاقید ہے یہ وحدہ طلبہ کے لئے الہ کی الہ کا بدل ہے اور لا شریک لہ جو ہے لا شریک لہ یہ اللہ کا بدل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلہ اب یہ ایمان یہ عقیدہ اس کے تحت کہتا ہے میاں میٹھو کی طرح نہیں لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور پھر نواز فجر پڑھ کے سیدھا گولڑا جا کر اور قبر پر پھور چڑھا دیتا ہے وہ دس دو دس لاکھ مرتبہ بھی کر لے بیکار ہے اس کے لئے جو ایمان اور عقیدے کے تحت خبر ہو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے وحدہ لا شریک لہ لہو الملک کہ پوری قائنات میں بادشاعت صرف ایک اللہ کی یہ نہیں یہ نہیں کہ ساتھ ابدال ہیں اور اللہ نے ساتھ ابدالوں کو پورے زمین کا نظام تقسیم کر کے دے رکھا ہے اور وہ پورے نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں لا حولہ ولا قبط اللہ بلہ یہ تو مشرکوں کا عقید ہے یہ ابدال یہ کتب اور یہ پتہ نہیں کون کون ہے بادشاہت صرف اللہ کوئی شخص پورے نظام کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی شریک جب بدل کہیں گے کہ یہ ابدال ہے اور ساتھ ہیں اور زمین کا اور اسبان کا اس نے پورا نظام سوالہ ہوا ہے تو اللہ کی تو شراکت انہوں نے کر دینا اللہ تو شراکت سے پاک ہے اللہ اس سمد لحو الملک بادشاہت اس کی زمینوں میں آسمانوں میں سمندروں میں سہراؤں میں دریاؤں میں بادشاہ صرف اس اکیلے کی اللہ اکبر وہ حقیقی شہنشاہ جب بادشاہ وہ ہے تو قانون بھی اسی کو چلے گا وَلَهُ الْحَمْد اور واسطے اسی کے تعریفیں پرندوں کو دیکھنے لگ جائیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں ان درختوں کو دیکھنے لگ جائیں انسانوں کو دیکھنے لگ جائیں خوبصورتی کی انتہا اللہ اکبر وَلَهُ الْحَمْد تو بے ساختہ نکلتا ہے کہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی داد یہ تو رب کی تعریفیں ہو گئی ہیں اب عقیدہ اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ کہ موت و حیات میں ہے تو پھر دعات مدہنت کا اختیار مدہنت اختیار نہیں کر سکتے جب ممبر پر چڑھ کر اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ موت و حیات کا مالک صرف اللہ تو وہ مدہنت اختیار نہیں کرے گا وہ توحید دنکے کی چوٹ بیان کرے گا جیسے علماء الادیس بیان کرتے آ رہے ہیں حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کمال کی توحید بیان کرتے ہیں شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ حافظ محمد عبداللہ بحال پوری رحمہ اللہ شیخ بدع الدین استاذی رحمہ اللہ تعالی کمال کی توحید بیان کر بڑا بینیاد ایک مرتبہ ایک مرتبہ سبحان اللہ شیخ العرب کو پیر پکارا نے بلایا تو سار اس کے غر جو ہیں وہ موجود تھے غلام جو اس کے مرید اب یہ آپ کا بڑا قریبی رشتہ دار تھا شیخ العرب نے اس ماں بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کی وہ صفائی کی اس کے شرق اللہ دنیا حیران رہ گئی بہادری سب سے بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم اللہ اکبر سار مکہ دشمن اور کھڑے ہو کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ یل اتمن کچھ نہیں کر سا یحیی و یمیر تو موت حیات کا مالک بھی اللہ تعالی کسی کے ہاتھ میں موت نہیں رزق نہیں زندگی نہیں جو سانس ہے وہ لے کر ہی دنیا سے جاؤ گے جو چاہتا ہے کرتا ہے آج دشمن ہیں کل کو اس کا مختدی بنا دیتا ہے دوست بنا دیتا ہے بازو بنا دیتا ہے سبحان اللہ جو شخص یہ پوری دعا آپ سن لیجئے اس کو یاد کر لیجئے عشر مرات کتبت لہو عشر حسنات ومحی عنہ عشر سیئات ورفع لہو عشر درجات وکان یوم ذالک کل لہو فی حرد من کل مکروح وحرص من الشیطان ولم ينبغ لدم ان یدرک فی ذالک اليوم الا شرق بالله اب جو شخص دس مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے دعا اس کے لیے کتبت لہو عشر حسنات دس نیکیاں لکھ دی جاتی درست مہا بڑھتا دس نیکیاں دس اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں دس گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دن بھر تمام مکروحات سے اللہ تعالی کی پناہ میں رہتا ہے شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے وحرس من الشیطان اور اسے اس دن کوئی گناہ سوائے اللہ کے ساتھ شرق کرنے کے ہلاک نہ کر سکے گا کمال کی دعا کمال شیطان حملہ نہیں کر سکتا شیطان حملہ نہیں کر سکتا اس پر نیکیاں لکھی جاری ہیں درجات بلند ہو رہے ہیں گناہ مٹ رہے ہیں اور اللہ کی پناہ ہمیں آ رہا ہے دیکھو اسے نقصان اس دن کوئی کون سی چیز پہنچا سکتی ہے شرق کبر پر چلا گیا جاتے وہ بابا کو سلام کر گیا پھول اٹھا کر اس کی قبر پر رکھ دی ہیں اس مشرق کے غلے میں دس روپے ڈال دی ہیں باس جو شخص یہ دعا پڑے اس دن اس سے جو گناہ بھی سرزد ہوگا وہ اسے تباہ نہیں کرے گا تباہ نہیں کرے گا تاہم اگر شرق ارتکاب کیا تو اس دعا کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ سچی توبہ کی یہ بغیر شرق کی سدا سے نہیں بچ سکے گا تو آج کے درس کا خلاصہ کیا شرق کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتے ہمارے معاشرے میں جو یہ بیماری عام ہے بڑا نیک ہے جھوٹ نہیں بولتا بڑا نیک ہے کبھی اس نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا بڑا نیک ہے زنا نہیں کرتا شراب نہیں پیتا نماز نہیں کبھی چھوڑی اس نے اچھا ہاں پڑوسی علاقے کا بڑے رہا ہے پڑوسی بڑے خوش ہیں بچے اس سے خوش ہیں عورتیں اس سے خوش ہیں مرد اس سے خوش ہیں بڑا صوفی ہے بڑا نیک ہے ہر گھر کے اندر اس سے مشورے لیے جاتے پتہ نہیں اس کی یہ نیکیاں کتنی اللہ اس کو جنتیں دے گا اچھا یہ قبر پر جاتا ہے ہاں صبح اٹھتے ہی دس دے گئے جو ہیں وہ امام بری کے نام کی تقسیم کر گئے لنگر وہاں برباد اس کی ساری نیکی ہیں یہ صبح بڑنا اس کا یہ سچ بولتا ہے یہ نواد پڑتا ہے یہ لوگوں یتیموں کی کفالت کر رہے یہ مدرس چلا رہے سب کچھ برباد ہو گئے سب کچھ برباد ہو گئے اور یہ یہ فکر اور یہ منحج اور یہ سوچ آج معزرت کے ساتھ اہل تحید میں اہل ادیس میں بھی کم ہوتی جا رہی کم ہوتی بڑا نیک ہے شاہ صاحب اپنے سٹیج پر رافضیوں کو بلایا جا رہا ہے اپنے سٹیج پر مشرکوں کو بلایا جا رہا ہے جی بڑا نیک آدمی تھا لا حول ولا قوة اللہ بللہ کوئی ان کو فہم ہی نہیں کہ نیک وہ ہوتا ہے جو مواحد ہوتا ہے شرک کرنے والا بھی نیک ہوتا ہے قبروں کا بجاری بھی کوئی نیک قابل قبول نہیں یہ امام ترمدی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تین ہزار چار سو چوہتر یہ نمبر اللہ کریم ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے خالص توحید کا فہم عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وبلعالمین